بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے کئی پر بتایا ہے کہ ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد آپ سے بات کرنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ آپ کو یہ انفارم کیا جائے کہ آپ کس طریقے سے لیگل طریقے سے قانونی راستوں کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ٹریول کر سکتے ہیں اور جوب حاصل کر سکتے ہیں اور جوب حاصل کرنے کا ہر ملک کا اپنا قانون ہے تو اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے باوجود ان ویڈیو کے اوپر جو کمنٹس آتے ہیں اس میں یہ بھی فیڈ بیک آتا ہے کہ میں آپ کو پندر لگ بھیج رہا ہوں آپ میرا ویزا لگوا دیں مان جاؤں گا اور کچھ کہتے ہیں آپ میرا ویزا لگوا دیں تو مان جاؤں گا اور خیر ان کو تو ہم ریپلائیں نہیں کرتے لیکن ایک جو کمنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کو اگر اتنا پتا ہے ویزوں کا تو پھر آپ خود چلے کیوں نہیں جاتے اب یہ سوال جو ہے چونکہ یہ ایک بار نہیں یہ کئی دفعہ آ چکا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا ہوں وہ بھی انفارم کرنا ہے اور آپ کیسے جا سکتے ہیں اس حوالے سے جس حوالے سے میں آپ کو آج اس ویڈیو کو فروٹ فل بناوں گا فائدہ مند بناوں گا آپ لوگوں کے لیے اور ایک کیریئر کانسلنگ بھی ہو جائے گی اور یہ فری آف کاؤس کانسلنگ ہے جو ہم کبھی کسی ملک میں کسی ہوتیل میں کسی جگہ پر سیشن کر رہے ہوتے ہیں جس کی چارجنگ بھی وہ لے رہے ہوتے ہیں ہم تو نہیں لیتے لیکن وہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کو آج فری ملنے والی ہے اس سوال کی نسبت سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مجھے دیکھ کر تو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ میں کوئی اس فیلڈ میں یا ایک سال تو ہوا نہیں ہوا گا آئے بے نائنٹی نائنٹی سیون سے ہم ہیں مطلب میں نائنٹی نائنٹی سیون سے اس فیلڈ میں ہوں اور تقریباً چوبیس سال ہو گئے ہیں چوبیس سال کا عرصہ کے اندر ٹریولنگ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا لیکن اس چوبیس سال سے پہلے بھی ٹریولنگ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا کیونکہ جو میری جو پیدائش ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے تو ہم لوگوں نے ٹریولنگ کیا ہم لوگ اپنی جو لائف ہے وہ چھٹیوں میں آنا پاکستانا نا عدروائز تو ہم بہار رہتے تھے اور پھر بہار سے ہمارے فادر نے بہت ٹریولنگ کروائی اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک نصیب میں لگ دیا گیا تھا تو اس کے بعد ہمارا جو میرا جو کام تھا جو میری پروفیشنل لائف تھی وہی جو ہے وہ ایوییشنز جڑ گئی شروع میں اور ٹیورزمز جڑ گئی اور ٹریول ایجنسز جڑ گئی اور خاص طور پر ٹریننگز جڑ گئی ٹریننگ کے حوالے سے آیاٹا سے جڑ گئی اور آیاٹا نے ہمیں کہا کہ آپ دنیا بھر میں اس کی ٹریننگ کروائیں اب اس میں بہت سارے سیشنز بہت سارے ممالک میں ہوئے تو وہاں سے ٹریولی کا ہمیں ملا لیکن وہ کم اپرچنیٹیز تھی اگر آپ وہ کنٹریز گنیں گے تو تقریباً 6 سے 8 کنٹریز ہوں گی جہاں موقع ملا ٹریننگ کروانے کا لیکن پھر جو بڑا موقع ملا جہاں میں نے تقریباً تقریباً اسی ممالک کو ٹریننگ کیا وہ تھا ہمارا جب ٹریننگ ایجنسی کو میں نے جوائن کیا اور ٹریننگ ایجنسی کے اندر میں نے ٹریننگ کو ٹریننگ کیا مطلب میرا پلننگ کا حصہ تھا میں نے جتنے کام بھی دنیا نے کیے پلننگ کے ساتھ کیے ہیں پلننگ کے علاوہ مجھے کسی نے گائیڈ کر کے نہیں بھیجے کہ آپ یہ کر لیں پورا ہومورگ کے ساتھ پلننگ کے ساتھ مجھے حاصل کیا کرنا ہے آؤٹکم کیا چاہیے تو وہ ہم نے کیا اس کے اندر یہ ہوا کہ میں نے ٹور دپارٹمنٹ جوائن کیا اور ٹور دپارٹمنٹ کے اندر ہماری منجمنٹ ہم سے خود کہتی تھی کہ آپ اس گروپ کو جو کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کا ہوتا تھا پی این جی کا یا لیور افردر کا یا پی ایس او کا یا کسی بینک کا یا کسی بھی پیپسی کا کوک کا تو ہم ان کے ساتھ ٹریول کرتے تھے اور اس طریقے سے وہ ضبط ہے وہ آپ کو انہوں نے کیا کہنا ہوتا ہے ساتھ جانے چلا جانا ہوتا ہے اور چونکہ ہمارے اندر جوشت ہوتا ہے جوانی جو کوئی ایک سٹارٹ ہمارا تھا خواہشت تھی ٹریولنگ کی ٹرارگٹ کر کے آئے تھے تو ہم نے ہر ٹریول کے اوپر ہاں کیا یہاں ہم پہنچے پاکستان پہنچنے کے بعد ابھی ہمیں دو دن بھی نہیں ہوئے کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ ہمارے ہی بیٹ کر رہے تھے پاسپورٹ جمع ہو گیا اور اگلی ٹور ہمارا فکس ہو گیا اس طریقے سے ہم لوگ وہ لوگ آفس میں بیٹھ کر آرام کرتے تھے انجوائے کرتے تھے اور ہم لوگ ان کے لیے دنیا بھر میں گھوم کر انجوائے کرتے تھے یہ تمام ہمارا معاملہ ہوتا تھا اور اس کے پیسے ملتے تھے سیلری کے علاوہ پیسے ملتے تھے تو وہ تھا ٹرابل ایجنسی کا دور اس کو ٹارگیٹ کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں اسی ممالک تو کیا آپ پورے دنیا میں ٹرابل کیسے کر سکتے ہیں آپ کو میں اس ویڈیو میں بتا کے جاؤں گا اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پروفائل کو یہاں ڈسکس کر رہے میں نہیں آیا کہ میں کیا کا کام کرتا ہوں اس میں ظاہر بات ہے کہ فزیکل کمپنیز بھی ہیں تقریباً پانچ کمپنیز ہیں اس کے علاوہ آن لائن بزنس بھی ہے وہ تمام ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے نہیں آئے مگر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں ان تمام کمپنیز میں ایک کمپنی میں اون کرتا ہوں اوورسیز کی اب اوورسیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر جانا ہے جوب نکالنے کے لیے بہتا ہے کوئی ڈیمانٹ چاہیے نا تو وہاں جا کے کمپنی سے ڈیل کرنا کانٹریکٹ سائن کرنا اس کے بعد وہاں کی جو اکومنڈیشن ہے اسے چیک کرنا وہاں کی ٹرانسپورٹ چیک کرنا یہ تمام معاملات کے لیے آپ کو پھر جانا پڑتا ہے تو اگین جو ہمارے بزنس کے اندر ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ بھی ٹرابلنگ کے حوالے سے ہی ہے تو اگر آپ اوورال ملائیں گے تو اگر میں پیدائش سے لے کر اب تک یہ تینوں فیز ملالوں with my father with travel agency with IATA or with this تو تقریبا تقریبا سو سے زیادہ ممالک جو ہے میں ٹرابل کر چکا ہوں تو اس میں تو آپ یہ اگر کہتے ہیں کہ اور اس ٹائم میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ بھی ایک سوال آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ تمام چیزیں چھوڑ دیجئے وہ بھی آپ کو علم تو نہیں ہوتا تو بغیر کسی کو جانے اس کو مشورہ کبھی بھی آپ نے نہیں دینا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کا سٹرٹس کیا ہے وہ کرتا کیا ہے اور آپ اس کو بار 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 پش کر رہے ہیں کہ جاؤ تو آپ بھی جا سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ اس کو بڑی بات سمجھتے ہو تو آج اس کو ہم کر دیتے ہیں چھوٹی بات چھوٹی بات کیا ہوگی کہ آپ کو اگر یہی خواہش ہے کے بہار جانا ہے اگر آپ یہی ٹارڈٹ کر رہے ہو تو سب سے پہلے آپ کو پھر اس بزنس میں آنا پڑتا ہے اس بزنس میں آئیے جس طرح آپ میڈیکل میں جاؤ گے تو آپ کا حلاج فری ہو جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ بزنس میں آتے ہو تو یہ آپ کو ٹریولنگ خود بخود کروا دے گا آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جو کیا تھا اگر میں مثال دوں تو میں آیا میں نے آنے کے بعد ٹور ڈپارٹمنٹ کو ٹارگیٹ کیا ویزا ڈپارٹمنٹ ٹارگیٹ کیا ویزا کو سیکھا ٹورزم کو سیکھا اور ٹورزم میں چلا گیا میں ٹکٹنگ میں جا سکتا تھا میں نہیں گیا میں عمرہ میں جا سکتا تھا میں نہیں گیا میں دومیسٹر ٹورزم میں جا سکتا تھا میں نہیں گیا میں نے اپنے آپ کو اپنی وش کے تحت اپنے آپ کو میں نے منیمم رکھا اور میں نے کہا کہ جی مجھے آپ ٹورڈ ڈپارٹمنٹ میں رہنے دیں کہ مجھے جو میرا چاہیے تھا مجھے وہ وہاں سے مل سکتا تھا تو آپ لوگ بھی ٹریننگ لے کر کر سکتے ہیں آپ ٹریننگ کے لیے کیا حل ہے اضافت ہے مجھے ہر ویڈیو میں حل دینا پڑتا ہے کہ اگر ہم بیزے کی بات کرتے ہیں جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں میں نیو کمر سے بات کر رہا ہوں جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ چاہے وہ کہتے ہیں میں نے بزنس کھول لینا ہے ٹرابل جنسی کھول لینا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں نے جوب کرنی ہے اس ٹریننگ کو لے کر جو آپ کہتے ہو کہ جی باہر جانا ہے تو پھر آپ کو ٹریننگ کرنی پڑے گی اب یہ ٹریننگ کے لیے جو ہے یہ میرے سامنے ایک بروشر ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کو دیکھ لیجئے اس میں کچھ سکھاتے کیا ہیں اس میں سکھاتے ہیں کہ ہسٹری آف ایوییشن تاکہ آپ ایوییشن کو سمجھیں اس کے علاوہ جوگرفی ہے جوگرفی بہت ضروری سمجھنی ہوتی ہے اور یہاں پر سمجھائی گئی ہے یہ جوگرفی کیوں سمجھنی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے آگے چلتے ہیں تو انٹرنیشنل ائرلائن ٹکٹنگ ہے ڈومیسٹک ائرلائن ٹکٹنگ ہے عمرہ کاؤنسلنگ ہے یہ جو عمرہ کی مارکیٹ ہے جو اب بہت جلد فل فیش کھلنے والی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹیوریزم ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بھی کہی دیا ہے کہ ٹیوریزم بہت ضروری ہے اور میں نے اسی کے اندر ٹارگٹ کیا تھا اس کے علاوہ ویزا آسسٹنس ہے جس طرح سے کلائنٹ آئے گا اگر ٹیور کی بات کرے گا تو بہت بھی یہیں کی بات بھی کرے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو سیکھنی پھر جاتی ہیں اور آپ اس کے بعد سرٹیفیکٹ حاصل کرتے ہیں سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد آپ جلے جاتے ہیں ایجنسی کے اندر آپ ایسے ٹرنی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ تین مہینے کے بعد روا ہون جاتے ہیں بہاں جاتے ہیں کئی اور جاپ کریں 那麼 مجھے کیا مل جاتا ہے تو آپ رہتے ہیں تو آپ تجاہیے فرام ہیں just لن آشان شارك فرام سکتے ہیں لئے کہ آپ بری شار کے شروعエف میں جب آپ مروں سے تجاہیے واستعمالوں میں یا اس فرام کی اگر کیا کرو گے تو آپ کیا خصاب کی جاتا ہے کہ انہیں خوبی کے شروع یا میری بات کروا دیں میری مٹنگ کروا دیں میرے انٹری کروا دیں میں ایکسپرٹ ہوں ان ٹریول ایجنسی فیلڈ تو ضرور بت ہے کہ اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دو تین مہینے ہیں جیسے ہی گزرتے رہیں گے بہت سارا کام، سیونٹی پرسنٹ کام کھل چکا ہے، تھرٹی پرسنٹ رہ گیا ہے جیسے ہی یہ آن ہوگا تو ایک دم بھوست آئے گا لوگوں کو ضرور پڑے گی امپلوئیس کی امپلوئیس چاہی ہوں گے، امپلوئیرس کو امپلوئیس چاہی ہوں گے اور کچھ نئے لوگوں کو ایجنسی کے اندر کھولنے کی بات سوچ رہے ہوں گے تو یہ تمام جو ہے بوس بننے جا رہے ہو یا امپلوئی بننے جا رہے ہو اگر آپ کو کام نہیں آتا تو آپ اس آفیس کو مت کھولیں کام سیکھ لو، کام کر لو، اس کے بعد وہ کام کرو اگر آپ کو نہیں آتا تو مت کرو، کیونکہ اناڑی آدمی کیسے منیج کر سکتا ہے اگر آپ اونر ہو تو آپ بائی ڈیفولٹ مینجر بن جاؤ گے اگر آپ کام ہی نہیں آتا تو یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں اب اس کورس کیلئے آپ رابطہ کریں گے، آپ کو یہ جو بھی فیس بتائیں گے آپ ہمارا ریفرنس دے کرکے ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ حاصل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک تیشدہ معاملہ ہے کہ آپ اسے ڈسکاؤنٹ حاصل کریں گے اور آپ پاکستان میں یا دنیا پر میں کہیں پر بھی ہیں آپ ٹریننگ حاصل کریں گے، آپ کے ساتھ ایک ٹیچر کی اسسسٹنس بھی شامل ہوگی آپ اینی ٹائم ان سے بات کر سکتے ہیں، اپنے کورس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں آپ کو مکمل ٹریننگ ہوگی، ٹرپ ٹریننگ ہو جائے گی بس دماغ میں رکھے گا کہ اس کورس افکورس انگلیش میں ہوتا ہے مگر ٹرینر آپ سے اردو میں بات کرے گا تو اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سہورت آپ کو اویلیبل ہے آپ کر سکتے ہیں کھٹے سی ویڈیو تھی جو میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو کچھ بھی آپ کے علم میں ہے تو لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں جن کے علم میں نہیں تھا تو تھوڑا سا انڈرکشن ضروری تھا کیونکہ میں اب اس چینل کے اوپر بھی تقریباً ڈیرڑا سو ویڈیو دے چکا ہوں لیکن ڈیرڑا سو ویڈیو کے بعد آپ نے مجبور کیا کہ میں آپ کو اپنا 30% انڈرکشن کرواؤں جو کہ ضروری تھا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انفرمیشن کے ساتھ ویزا کی معلومات کے ساتھ اللہ حافظ